اسلام علیکم ہم درائیونگ لیسنز تھیوری کی نیکس لیسن کے ساتھ پھر سامنے ہیں آپ کے اور میں پھر ایک دفعہ آپ کو سبسکرائب کرنے کے لئے کہہ دوں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اگر کچھ پوچھنا ہو یا کچھ کہنا ہو تو آپ کومنٹ ضرور کریں میری ویڈیو کے نیچے تینکیو تو لیسن شروع کرتے ہیں آج ہمارا لیسن نمبر 15 ہے اس میں ہم جن چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے سیف ٹریکنگ ڈیسٹنس رییکشن ڈیسٹنس بریکنگ ڈیسٹنس اور سٹاپنگ ڈیسٹنس یہ سب وہ ڈیسٹنسز ہیں جو ہمیں ایکسیڈنٹ سے پہلے کور کرنے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے ان کو یوٹیلائز کرنا ہے تو ان کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے اور ان کو کیسے ہم لوگوں نے کرنا ہے اور اس کے بعد اس لیسن کے بعد میں کچھ کوئیسٹنس بھی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ایکزام میں ان کے بارے میں کس طرح سے کوئیسٹنس آتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ سیف ٹریکنگ ڈیسٹنس کیا ہوتا ہے یہ وہ ڈیسٹنس ہوتا ہے آپ نے جو اپنے سے آگے جانے والی گاڑی اور اپنے درمیان رکھنا ہوتا ہے تو یہ وہ ڈیسٹنس ہے جو ہم نے دھیان رکھنا ہوتا ہے جتنا آپ تیز ٹرائف کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا اور آپ سے آگے والی گاڑی کے بیچ میں ڈیسٹنس ہونا چاہیے لیکن نورملی ہم اس کا ایک فارمولا رکھ لیتے ہیں کہ جتنی آپ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ رکھی ہوئی ہے آپ کا اور آپ سے آگے والی گاڑی کا ڈیسٹنس جو ہے وہ اس سے ہاف ہونا چاہیے اگر آپ موٹر ویو پر گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کی سپیڈ 120 کلومیٹر پر آر ہے 120 کی رفتار سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کے اور آپ سے آگے والی گاڑی کے درمیان 60 میٹر کا ڈیسٹنس ہونا چاہیے یعنی 120 کا آدھا 60 میٹر کا اگر آپ 100 کی رفتار سے جا رہے ہیں تو آپ کا اور آپ سے آگے والی گاڑی کا ڈیسٹنس جو ہے وہ 50 ہونا چاہیے تو آپ نے اسی طرح سے جب بھی جہاں بھی آپ ڈرائیف کر رہے ہوں آپ کی جتنی بھی گاڑی کی سپیڈ ہے اس کا جو ہاف ہے 90 میٹر جو ہے آپ کا اور آپ سے آگے والی گاڑی کا ڈیسٹنس ہونا چاہیے آپ نے اتنے فاصلے پر رہنا ہے اس کو سیف ٹریکنگ ڈیسٹنس کہتے ہیں اور اس کو مینٹین رکھنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ کسی اچانک حادثے کی صورت میں اگر آپ کو بریک لگانی پڑے تو آپ کا اتنا ڈیسٹنس ہو کہ آپ کی اور اس گاڑی کی آپ اس میں ٹکڑنا ہو پائے اب دوسری چیز ہے reaction time یا reaction distance یہ وہ ڈیسٹنس ہوتا ہے کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو سامنے کوئی ایکسیڈنٹ یا پھر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اچانک بریک لگانی پڑے تو یہ تو نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں روٹ پہ آگے ہمارے آگے کوئی ہرڈل ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہے کوئی بھی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نے بریک لگانی ہے تو ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں پھر ہمارا مائنگ تک وہ بات جاتی ہے اور پھر ہمارا پاؤں جاتا ہے بریک تک تو اس دوران میں یہ کچھ سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم تھوڑا سا کیونکہ گاڑی تو جل رہی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا جو فاصلہ ہے وہ ہم تیہ کر چکے ہوتے ہیں کچھ میٹرز ہم آگے جا چکے ہوتے ہیں اور پھر ہم بریک پیڈل پہ پاؤں دباتے ہیں اور اس کے بعد پھر بریک لگنا شروع ہوتی ہے تو یہ جو ہمارا دیکھنے اور ہمارے مائنگ تک وہ بات جانے اور ہمارے پاؤں کو پیڈل تک جانے میں جو ٹائم کچھ سیکنڈز کا لگتا ہے اس کو ہم ریاکشن ٹائم کہتے ہیں اور اس کے درمیان جو ہمارا ڈسٹنس کور ہو جاتا ہے اس کو ہم ریاکشن ڈسٹنس کہتے ہیں اور جتنے ہم تیز ٹرائف کر رہے ہوں گے اتنا ہی زیادہ یہ ڈسٹنس ہو جائے گا اگر ہم ون ٹوئنٹی کلومیٹر پر آر کے سپیڈ سے جا رہے ہیں روڈ پہ تو پھر ظاہری بات ہے اتنے ہی زیادہ میٹر وہ ڈسٹنس کور ہوا ہوگا اور اگر گاڑی آہستہ جا رہی ہوگی تو وہ کم کور ہوگا یہ سپیڈ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ریاکشن ڈسٹنس یا ریاکشن ٹائم کو جو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا وہ ایکزامپل کے طور پر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کیونکہ ہم اس کو ایکزیکٹلی بلکل نہیں کیلکولیٹ کر سکتے لیکن ہم لوگوں نے اس کا ایک سپیڈ کے اوپر ہم لوگوں نے اس کو مینج کیا ہوا ہے جیسے ففٹی کلومیٹر کے اگر آپ جا رہے ہیں سپیڈ سے تو آپ کا ریاکشن ڈسٹنس جو ہوگا ریاکشن دینے کے ٹائم وہ 15 میٹر ہوگا یعنی آپ نے جب کوئی ہرڈل سامنے دیکھی ہے یا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے دیکھنے کے بعد آپ نے پیڈل تک جو آپ کا بریک پیڈل تک آپ کا پاؤں گیا ہے اور بریک دبانے تک جو ہے وہ آپ کم اس کم 15 میٹر کا دسٹنس کور کر چکی ہوں گے اگر آپ 90 کلومیٹر کے جا رہے ہیں سپیڈ سے تو پھر یہ ٹائم جو ہے وہ 27 میٹر ہو جائے گا یعنی کہ آپ 27 میٹر کا دسٹنس کور کر لیں گے بریک دبانے سے پہلے پہلے تک اور اگر آپ 120 کلومیٹر کے جا رہے ہیں تو یہ دسٹنس جو ہوگا وہ 36 میٹر ہو جائے گا بریک پیڈل دبانے سے پہلے اور اگر آپ کوئی ڈرنک انسان ہے اگر آپ نے ڈرنک لی ہوئی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کیونکہ آپ کا سوچنے کی اس لحیے تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو یہ دسٹنس زیادہ بڑھ جائے گا تو اگر کوئی سنی اس طرح سے آتا ہے کہ اگر کوئی ڈرنک انسان ہے تو اس کا ریکشن ٹائم زیادہ ہوگا یا کم ہوگا تو اس کا انسر ہوگا کہ وہ زیادہ بڑھ جائے گا تو اسے کہتے ہیں ریکشن ٹائم اور ریکشن دسٹنس تو آپ یہ یاد بھی رکھ سکتے ہیں کہ 50 پہ 15 میٹر ہے 90 کلومیٹر پہ 27 میٹر ہے اور 120 کلومیٹر پہ 36 میٹر ہے نیکسٹ ہے اب بریکنگ ڈسٹنس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایک ہرڈل دیکھا آپ کے مائن تک وہ بات گئی آپ نے اپنا جو پاؤں ہے وہ بریک پیڈل پہ رکھا اس کے درمیان جو ٹائم لگا وہ ہوتا ہے ریکشن دسٹنس لیکن جیسے ہی آپ نے بریک کے پر پاؤں دبایا آپ بریک آپ نے دبائی تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ گاڑی فوراں سٹاپ ہو جائے گاڑی کو ہلکا ہونے میں اور سٹاپ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو پیڈل دبانے سے لے کر گاڑی کے رکنے تک جو ڈسٹنس کور ہوتا ہے اسے بریکنگ ڈسٹنس کہتے ہیں یعنی کہ وہ فاصلہ جو بریک لگنے تک آپ کا کور ہوا ہے اور یہاں پہ بھی وہی رول ہوگا کہ جتنی تیز گاڑی چل رہی ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ ڈسٹنس کور ہو جائے گا بریک لگنے تک اور جتنی آہستہ ہوگی وہ ویٹ ہے یعنی گیلہ ہے تو کیونکہ گیلہ ہونے کی وجہ سے روڈ سلپری ہو جاتا ہے تو ہمارا بریکنگ ڈسٹنس جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے مطلب کیونکہ گاڑی ہماری سلپ ہوتی ہے تو وہ زیادہ ڈسٹنس کور کرتی ہے اور جو ڈرائے روڈ ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا کام ہوتا ہے بہت تھوڑا سا فرق پڑتا ہے لیکن ان دونوں چیزوں میں ویٹ اور ڈرائے میں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے یہاں میں چھوٹا سا ٹیبل ساتھ دیا ہے اس میں آپ دیکھ سکیں کہ تو آپ کو سمجھ آجے گی یہ کتنا فرق پڑتا ہے جو فرسٹ ڈسٹنس دیا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اتنی کلومیٹر پر آر کے حساب سے آپ کی گاڑی چل رہی ہے اور دوسرے نمبر پر بتایا گیا ہے کہ جو اگر ڈرائے روڈ ہو تو اتنے پر اور جو ویٹ روڈ ہو جیسے فرسٹ ڈیبل میں آپ دیکھیں اگر آپ کی گاڑی چل رہی ہے تو آپ کا بریکنگ ڈسٹنس 2 میٹر ہوگا لیکن جو ویٹ روڈ ہے اس پر 3 میٹر ہو جائے گا ایک میٹر بڑھ جائے گا اسی طرح اگر 30 کلومیٹر ہو تو 4.5 میٹر جو ہے وہ ڈرائے روڈ پر ہوگا اور 6.75 میٹر جو ہے وہ ویٹ روڈ پر ہوگا یہی تھوڑا سا مائنر سا فرق پڑ جاتا ہے ویٹ روڈ اور ڈرائے روڈ میں اسی طرح آپ آگے بھی دیکھتے جائیں تو اگر آپ لاسٹ میں آ جائیں 120 کلومیٹر پر آ جائیں تو آپ کا بریکنگ ڈسٹنس جو ہے ڈرائے روڈ کے اوپر 72 میٹر ہے لیکن ویٹ روڈ کے اوپر 108 میٹر ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جتنا آپ سپیڈ زیادہ بڑھتی جائے گی اتنا ہی آپ کا بریکنگ ڈسٹنس بھی بڑھتا جائے گا اور پھر اسی حساب سے اور آپ کو سمجھانے کے لئے بتایا گیا ہے لیکن آپ نے جو بات یہاں یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ جو ویٹ روڈ ہے اس پہ جو بریکنگ ڈسٹنس ہے وہ بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا لانگر ہو جاتا ہے اور ڈرائے روڈ پہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے ویٹ کی نسبت اس کے بعد ہے جس دہ سٹاپنگ ڈسٹنس یا سٹاپ ڈسٹنس یہ وہ ڈسٹنس ہے جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے مطلب آپ نے کوئی ہرڈل دیکھی اس کے بعد آپ نے اس کا ریاکشن ٹائم دیا اور اس کے بعد جو بریکنگ ڈسٹنس ہے یہ دونوں ملا کے جو رکھنے کا آپ کا ڈسٹنس ہوگا اسے سٹاپنگ ڈسٹنس کہیں گے یعنی آپ نے جیسے کوئی ہرڈل یا کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا اس وقت سے لے کر جو آپ کی گاڑی سٹاپ ہوئی ہے اس وقت تک جتنا بھی ڈسٹنس کور ہوا ہوگا اسے سٹاپنگ ڈسٹنس کہیں گے یعنی کہ یہ ریاکشن ٹائم پلس بریکنگ ڈسٹنس ان دونوں کو ڈسٹنس کو پلس کریں تو ٹوٹل ہمارا سٹاپ ڈسٹنس آ جائے گا یہ ساری چیزیں جو آپ کو پہلے بتائیں گے یہ تو آپ کے سمجھنے کے لئے ہیں لیکن اگزام کے لئے آپ نے کیا چیز یاد رکھنی ہے یہ نیچے میں نے ایک ٹیبل دیا ہے آپ اس ٹیبل کو جو چار ڈجٹس ہیں چار نمبرز دیئے گئے ہیں آپ ان چار نمبرز کو یاد کر لیں تو آپ اپنے سارے سٹاپنگ ڈسٹنس ریکشن ٹائم یا کسی حوالے سے بھی آئے گا آپ اس کو کور کر سکتے ہیں آپ یاد رکھ لیں کہ اگر ففٹی کلومیٹر کی سپیڈ سے پوچھا گیا ہے تو آپ کا سٹاپنگ ڈسٹنس جو ہے وہ پلس مائنس تھرٹی میٹر ہوگا سیونٹی پہ پلس مائنس فورٹی فائف ہوگا نائنٹی پہ پلس مائنس سیونٹی ہوگا اور ونہنڈرڈ ٹین کلومیٹر پہ پلس مائنس نائنٹی میٹر ہوگا یہ چار نمبرز آپ یاد کر لیں تو آپ سارے questions کو solve کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ پہ میں نے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ سے question آتا ہے کہ اگر فورٹی کلومیٹر پر آر سے آپ گاڑی ڈرائیف کر رہے ہیں تو آپ کا سٹاپنگ ڈسٹنس کیا ہوگا آپ کو options آپ کو کچھ اس طرح سے دیں ہوں گے کہ ٹین سے تھرٹی میٹر کے بتوین ہوگا تھرٹی سے ففٹی میٹر کے بتوین ہوگا یا ففٹی سے سیونٹی میٹر کے بتوین ہوگا تو آپ کو اگر table آپ نے یاد کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ففٹی کلومیٹر پر آر پہ تھرٹی پلس مائنس ہے تو فورٹی اور ففٹی تقریباً ایک ساتھ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے یہ ٹین سے تھرٹی کے بتوین ہی ہوگا تھرٹی سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو یہاں option number one ٹھیک ہوگا اور اگر اسی طرح سے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ہندرٹ کلومیٹر پر آر سے درائیو کر رہے ہیں تو آپ کا سٹوپنگ ڈسٹنس کیا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹی پہ اگر سیونٹی ہے تو پھر اس کے آس پاس ہی کہیں ہوگا تو option دیا ہے کہ ففٹی سے کم ہوگا یا ففٹی سے زیادہ تو اگر نائنٹی پہ سیونٹی ہے تو آبیسلی ہندرٹ پہ بھی ففٹی سے زیادہ ہی ہوگا تو اس طرح سے اگر آپ یہ table یاد رکھ لیں تو آپ ہر طرح کے question کا answer stopping distance کے اوپر دے سکتے ہیں اس کے بعد پہلے میں نے ایک لیسن میں ABS system کے بارے میں بتایا تھا کہ ABS system کیا ہے اکثر جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر یہ پہلے سے equipped ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے anti-lock breaking system یہ system جو ہے ہماری گاڑی کے جو tire ہے ان کو road کے اوپر اگر slippery road ہو یا wet road ہو تو ان کے اوپر slip ہونے سے بچاتا ہے یعنی اگر ہم اچانک کسی وجہ سے break لگاتے ہیں تو ہماری گاڑی کو slip ہونے سے روکتا ہے یہ system اب یہاں پہ یہ ہے کہ stopping distance جو ہے وہ ABS سے اس پہ فرق پڑتا ہے یا نہیں فرق پڑتا تو جب ہم ABS کے ساتھ break لگاتے ہیں تو ہمارے stopping distance پہ کوئی بھی difference نہیں آتا یعنی کہ ہمارا ABS system جو ہے ہمارے stopping distance میں بالکل فرق نہیں ڈالتا چاہے ہم wet road پہ لگائیں چاہے ہم dry road پہ لگائیں جو ہمارا stopping distance ہے وہ remain رہے گا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ABS اگر ہماری گاڑی میں equipped ہے تو اگر ہم wet road پہ break لگائیں تو ہمارا stopping distance کام ہو جائے گا نہیں ہم ABS کے ساتھ لگائیں چاہے ABS کے بغیر لگائیں ہمارے dry road پہ جو ہے وہ stopping distance تھوڑا کم ہوگا اور wet road پہ longer ہوگا تھوڑا زیادہ ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہماری گاڑی میں ABS ہے یا نہیں اس کے سٹوپنگ ڈسٹنس پہ فرق نہیں ڈالنا پھر ہمارے بریکنگ سسٹم میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہمارے ٹائرز بھی ہوتے ہیں اگر ہمارے ٹائرز جو ہیں وہ اچھی کنڈیشن نہیں ہوں گے تو اس سے ہماری گاڑی کے بریکز پہ فرق پڑتا ہے اس لئے گاڑی کو ہمیشہ پرفیک کنڈیشن گاڑی کے ٹائر کو ہمیشہ پورا ہونا چاہیے اور اگر آپ کسی لمبے سفر پہ جا رہے ہیں یہاں آپ کی گاڑی میں سامان بہت زیادہ ہے ہیوی ہے چیزیں تو پھر آپ کی گاڑی کے ٹائر کا پریشر تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تو یہ چیزیں ہیں جو ٹائر میں آپ نے یاد رکھنی ہیں اس کے بعد اب کچھ کوشنس ہے میں وہ کٹتیوں ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ ہم نے ان کوشنس کو کیسے سالف کرنا ہے پہلا قوشن ہے کہ اگر آپ ففٹی کلومیٹر پر آر سے گاڑی چلا رہی ہیں تو آپ کا رییکشن دسٹنس کیا ہوگا یعنی کہ وہ ٹائم جو آپ نے بریک دبانے سے پہلے پہلے جو آپ کا دسٹنس کور ہوگا وہ کتنا ہوگا آپشن نمبر ا ہے ففٹین میٹر آپشن نمبر ب ہے تھرٹی میٹر اور آپشن نمبر سی ہے 45 میٹر تو ان کے آنسر میں نہیں بتا رہی کیونکہ یہ ابھی اسی لیسن میں سب بتایا گیا ہے تو رییکشن ٹائم کو آپ دیکھ کے کیونکہ رییکشن ٹائم کا بھی ایک ٹیبل آپ نے یاد رکھنا ہے اور سٹاپنگ دسٹنس کا بھی یاد رکھنا ہے تو آپ اس سے ان کو آنسر دے سکتے ہیں پہ دوسرے کوشن ہے کہ اگر ایک گاڑی آپ کے سامنے ڈرائیو کر رہی ہے 90 کلومیٹر پر آٹھ سے آپ جا رہے ہیں تو آپ کا اور اس گاڑی کا سیف سپیسنگ یا سیف ٹریکنگ ڈیسٹنس کتنا ہونا چاہیے آپشن نمبر اے 45 سے 50 میٹر کے بٹوین 55 سے 60 میٹر کے بٹوین یا 65 سے 70 میٹر کے بٹوین کوشن نمبر تھری ہے آپ ویٹ روڈ کے اوپر کیا ہوگا آپشن نمبر اے ہے کہ وہ سیم رہے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا ویٹ اور ڈرائی روڈ میں آپشن نمبر بی ہے کہ شوٹر ہو جائے یعنی کم ہو جائے گا ویٹ روڈ پر کم ہو جائے گا اور ڈرائی پر زیادہ ہو جائے آپشن نمبر سی ہے کہ زیادہ ہو جائے گا ویٹ روڈ پر زیادہ ہو جائے گا اور ڈرائی پر کم ہو گا اس میں کون سو آپشن ٹھیک ہے پر کیا یہ بات ٹھیک ہے آپشن نمبر بی رونگ ہے پر پر اگر آپ سسٹم کے ساتھ ڈرائی روڈ کے پر بریک لگاتے ہیں تو آپ کا جو سٹوپنگ ڈسٹنس ہے وہ کم ہو جائے گا اگر آپ ای بی اس کے بغیر ڈرائی روڈ کے پر بریک لگاتے ہیں یعنی کہ اگر ای بی اس کے ساتھ آپ لگاتے ہیں تو وہ کم ہو جائے گا اور اگر ای بی اس کے بغیر لگاتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جائے گا تو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ کیا ای بی اس سسٹم جو ہے ہماری گاڑی کے سٹوپنگ ڈسٹنس پر فرق ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا اگر تو ڈالتا ہے تو پھر اس کا انسر رائٹ تو آپ کا سٹوپنگ ڈسٹنس کیا ہوگا آپ اپشن نمبر اے ہے 50 میٹر سے زیادہ ہوگا آپ نمبر بی ہے 50 میٹر ہوگا آپ نمبر سی ہے 50 میٹر سے کم ہوگا یہاں ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے تو اگر آپ ان کوئیسن کے آنسر دینا چاہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں تینکس فور واشنگ اور نیکس ایکسیڈنس کے حوالے سے جو لیسن ہے وہ بھی میں انشاءاللہ جلد اپلوڈ کرنے کے کوشش کروں گی تینکس واشنگ اگین اور پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ